سجدہ تلاوت کے بعد سلام پھیرنا اگر سجدہ تلاوت میں سجدہ سے اٹھنے کے بعد سلام پھیر دیں تو کیا سجدہ صحف ہو جائے گا عبد الرحمن فیصل عباس سے اچھا سجدہ صحف نہیں سجدہ تلاوت ہو جائے گا سجدہ تلاوت میں سجدہ کرنا لازم اگر کسی نے سجدہ کر لیا تو سلام پھیرے نہ پھیرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سلام پھیرنا نہیں شاہیے کیونکہ سلام جو ہے وہ نماز سے نکلنے کے لیے تو اگر کسی نے پھیر لیا تو بھی ٹھیک ہے لیکن شلاف سنت ہے بس آپ سجدہ کریں اور اللہ اوپر کہہ کے اڑھ جائیں جمعہ کی نماز رہ جائے تو اپنی نماز کیسے پڑھے اگر کوئی شخص جمعہ کے خطبے سے رہ جائے اور نماز میں شامل ہو جائے تو کیا جمعہ ادا ہو جائے گا نیز اگر کوئی جمعہ کی جمعہ سے رہ جائے تو زہر پڑے گا یا جمعہ پڑے گا عارف صاحب کراچی سے دیکھیں جمعہ کے خطبے سے اگر رہ گیا نماز میں شامل ہو جائے تو جمعہ تو ادا ہو جائے گا لیکن خطبہ چھوڑنے کا اس کو گناہ ہو گا اس میں حدیث پر بڑی وعید ہے تو اس لیے خطبہ سننا لازم ہے پہلے پہنچنا چاہیے لیکن اگر امام کے ساتھ شامل ہو جائے نماز میں حتیٰ کہ آخری قادہ میں بھی شامل ہو جائے اتیات میں سلام پھیرنے سے پہلے پہلے تو بھی جمعہ ہو جائے گا باقی پورا ہی پوری نماز رہ جائے امام نے سلام پھیر دیا پھر یہ پہنچا ہے تو اب یہ جمعہ نہیں پڑے گا اب یہ زہر کی نماز پڑے چار سنت محققہ دا چار فرض اور دو سنت محققہ دا اس طرح سے اب یہ زہر کی نماز پڑے گا